سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کے حالے جی آپ کے امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اچھا یار آج آپ کو نا سیمپل کمپلیکس اور کمپاؤنڈ سنٹنسز پڑھانے لیکن اس سے پہلے کلوزیز کے بارے میں جاننا ضروری ہے اگر کلوزیز آپ کو نہیں آتے تو پھر تھوڑا سا ان کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے ویسے تو میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بھی یہاں پر بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے ان سنٹنسز کو پہچاننا جو آگے چل کر آئیں گے ابھی تھوڑی در میں اس ٹرک کی وجہ سے اتنے ایسی ہو جائیں گے کہ آپ کو ان کلوزیز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن پھر بھی میں از ایٹیچر آپ کو کلوزیز بتانا چاہتا ہوں کلوز کیا ہے دیکھیں کلوز جو ہے انگلیش میں چھوٹے سے چھوٹا سنٹنس ہے اور آپ اسے ایک کلوز کہہ سکتے ہیں کلوز کا جو سب سے چھوٹے سے چھوٹا سنٹنس ہے وہ ایک کلوز پر مشتمل ہوتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ کے پاس کوئی چھوٹے سے چھوٹا سنٹنس پڑا ہوا ہے نا اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اس چھوٹے سے چھوٹے سنٹنس کو میں کیا کہوں تو آپ اس کو کلوز کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی شرط کیا ہوگی کہ اس کے اندر کم از کم ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے اور کم از کم ایک ورب ہونا چاہیے ٹھیک ہے کم از کم ایک سبجیکٹ اور کم از کم ایک ورب ہو تو آپ اسے کلوز کہہ سکتے ہیں اب سبجیکٹ کا تو آپ کو پتا ہے سبجیکٹ کو ہم نے یہاں پر نیلے کلر سے ظاہر کیا جیسے یہاں پر یہ آئی آپ کو نظر آ رہا ہے اور ورب کو ہم نے ایکزمپل سنٹنسیز میں گرین کلر سے ظاہر کیا ہے سبجکٹ تو آپ کو بتا ہے کہ ای وی دے یا کوئی بھی جو نیم وغیرہ ہے وہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں آپ کے سبجکٹ کہلاتے ہیں اور ورب کیا ہوتے ہیں آپ کے یہ ہی کھانا پینہ جانا سونا ڈرنک گو کم یہ سارے کے سارے آپ کے وربز ہوتے ہیں لیکن اگر وہ کسی سنتنس میں نہ ہو یہ ہوتے ہیں مین وربز کھانا پینہ جانا سونا ان کو ہم کیا کہتے ہیں مین ورب لیکن اس کے علاوہ یہ جو آپ کے پاس ہوتا ہے نا is m r کرتے ہیں ٹھیک ہے ہوتے یہ helping verb ہیں یہ کون سے verbs ہوتے ہیں helping verb لیکن اگر main verb نہ ہو اور helping verb ہو تو تب بھی آپ اسے clause consider کریں گے اس sentence کو کیونکہ اس کے اندر ہو نہ ہو کچھ نہ کچھ تو آیا ہے ایک helping verb تو آیا ہے اس کے اندر دیکھیں آپ اس sentence کے اندر چھوٹا سا sentence ہے میں آپ کا انگلیش کا استاد ہوں تو یہاں پر i ہے وہ کیا ہے آپ کا subject ہے اور m کیا ہے helping verb ہے verb نہ سہی helping verb سہی اور یہ آپ کا آگے object ہے تو یہ آپ کی ایک clause بن گئی کیا بن گئی clause بن گئی اب ایک sentence کے اندر کیا ایک سے زیادہ clauses بھی ہو سکتی ہیں دیکھیں یہ پورا کا پورا ایک sentence ہے اور اس کے اندر ایک clause ہے مجھے کیسے پتا چلا کہ ایک clause ہے یار ایسے پتا چلا کہ اس کے اندر subject بھی ایک ہی ہے اور verb بھی ایک ہی ہے اگر subject دو ہوں اور ان دونوں کے لیے الہدہ الہدہ verb ہوں تو وہ دو clauses بن جاتی ہیں وہ آگے چل کر میں آپ کو سمجھاؤں گا یہاں پر چونکہ subject بھی ایک ہی ہے اور اس کا verb بھی ایک ہی ہے لہٰذا یہ ایک clause ہے یہ کتنی clauses ہیں ایک clause ہے اور sentence بھی ایک ہی ہے اب next چلتے ہم clauses کی examples دیکھ لیتے ہیں مزید یہ دیکھیں this is a pen ایک subject ایک verb تو ایک clause ایک sentence اس کے بعد یہ next آپ کے پاس examples ہیں کراچی is a big city اچھا next آپ یہ دیکھیں he is going to marry next week along with his family اب آپ کہیں کہ یہ تو اتنا بڑا فقر عليه فکر ہے آپ نے کہا تھا چھوٹے سے چھوٹے فکرہ تو چھوٹے سے چھوٹا فکرہ ہونے سے مطلب اس کی لمبائی نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹا فکرہ ہونے سے مطلب ہے کہ اس کے اندر subject ایک ہے اور verb بھی اس کے اندر ایک ہی ہے اب دیکھیں is کیا ہے یہاں پر helping verb ہے آپ کا is کیا ہے آپ کا helping verb ہے اور یہ going کیا ہے آپ کا main verb ہے یہ بھی پی پی اے سی میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ main verb کون سے ہے اور helping verb کون سا ہے is helping verb ہے اور going کیا ہے main verb لہٰذا ایک سبجیکٹ کے ساتھ یہ آپ کے پاس verb بھی آ گیا تو یہ کیا ہے آپ کی ایک clause ہے اور ایک ہی sentence ہے یا next یہ بھی ایک clause ہے یہ بھی ایک clause ہے یہ مزید examples آپ ان کی پڑھ لیجئے گا اس کے بعد انگلیش کے اندر ظاہری سی بات ہے اکثر جملے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے اندر ایک سے زیادہ clauses ہو سکتی ہیں یعنی ایک سے زیادہ سبجیکٹس ہوں گے اور ان کے اپنے اپنے الہدہ verbs ہوں گے اور یہ دو clauses والے جملے کہلائیں گے جملہ ایک ہی ہوگا لیکن clauses دو ہو جائیں گی جملہ ایک ہی ہوگا لیکن clauses دو ہو جائیں گی جیسے فرض کریں میں ایک تیچر ہوں اور میں کلاس میں کہہ دیتا ہوں کہ یار لڑکے الہدہ بیٹھ جائیں اور لڑکے الہدہ بیٹھ جائیں اور بیچ میں ہمیں ایک پردہ لگا دیں تو وہ جو پردہ ہے وہ لڑکے اور لڑکیوں کو الگ الگ کر دیتا ہے یا ان کو جوڑ دیتا ہے ایک کلاس کے اندر کلاس تو ایک ہی ہوگا نا بے شک لڑکے علیہ دا بیٹھیں لیکن کلاس تو ایک ہی ہوگی وہ جو پردہ ہے وہ جوڑنے کا کام کرتا ہے اس کلاس کو وہ ایک کنجنشن ہے جوڑنے کا کام یا علیہ دا کرنے کا کام لہٰذا یہاں پر بھی جو دو کلاسیز ہوتی ہیں دیکھیں جیسے یہاں پر یہ ایک کلاس ہے اسلم پلیز ہاکی اسلم ایک سبجیکٹ ہے اور اس کا ورب آگیا پلی یعنی کہ کھیلنا اور اس کے بعد آئی پلیز کرکیٹ تو یہ آئی سبجیکٹ ہو گیا پلی اس کا ورب ہو گیا اب آپ دیکھیں یہ ایک سبجیکٹ اور ایک ورب اور یہ ایک سبجیکٹ اور ایک ورب تو لہٰذا یہاں پر دو سبجیکٹس ہیں اور دو وربز ہیں تو یہاں پر کلاسیز بھی کتنی ہو گئی ہیں آپ کے پاس ہے دو کلاسیز ہو گئی یہ پہلی کلاس ہے اور یہ دوسری کلاس ہے اور دونوں کلاسیز ہم نے ایک لفظ کے ذریعے جوڑا ہے جسے ہم کہتے ہیں اور یہ لفظ کیا کہلاتا ہے کنجنگشن کہلاتا ہے کنجنگشن میں آپ کو پڑھا چکا ہوں یہ سارے کے سارے یہ سارے کے سارے فور بھی کنجنگشن میں آتا ہے کبھی آپ فور کو صرف پرپوزیشن سمجھیں وہ یوز ہوتا ہے کنجنگشن میں بھی تو یہ کیا ہے کنجنگشن کہلاتے ہیں تو دو کلاسیز کو جوڑنے کے لیے جو آپ ورڈ یوز کریں گے وہ کیا کہلاتا ہے کنجنگشن کہلاتا ہے تو یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ دو کلاسیز کس طرح ہوتی ہیں اب آپ مزید آگے دیکھ لیں اس سینٹنس کو آپ دیکھیں ایک کلاس یہ ہے دوسری کلاس یہ ہے اور بیچ میں کیا آیا اور کلاس کی نشانی میں نے ابھی کیا بتائی یہ دیکھیں ایک سبجیکٹ اور ایک ورڈ اور یہاں پر دیسکول یہ آپ کا سبجیکٹ ہے واز یہ آپ کا ورڈ ہے واز ہیلپنگ ورڈ ہے تو ورڈ بھی اس کو کنسیڈر کریں گے بٹ کنجنگشن کے ذریعے آپ نے اس کو جوڑ دیا یہاں پر دو کلاسیز ہیں اور یہ پورا سینٹنس ایک ہی ہے کلاسیز دو ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ آپ دیکھیں یہ ایک اور آپ کے پاس آگیا ٹھیک ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں یہ ایک کلاس یہ دوسرا کلاس اور کنجنگشن اینڈ کے ذریعے جوڑ دیا اور سینٹنس پورے کے پورا ایک ہی ہے اب یہ کمپاؤنڈ ہے کمپلیکس ہے کونس ہے یہ آگے چل کر بتاتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ آپ یہ والے فکرے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک کلاس ہے یہ دوسری کلاس ہے اور اف کنجنگشن کے ذریعے جوڑا ہے تو یہ پورا کا پورا ایک سینٹنس ہے اور کلاسیز کتنی ہیں دو ہیں یہ دیکھیں یہ پورا ایک فکرہ ہے آپ کے پاس لیکن کلاسیز یہ پہلی کلاس یہ دوسری کلاس اور ون کنجنگشن کے ذریعے جوڑا ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فکرے میں ایک سے زیادہ کلاسیز بھی آ سکتی ہیں امید ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا جی نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس اور بھی یہ ایکزمپلز ہے تو یہ ساری پھر یہاں پر ڈیٹیل ہم نے بتا بھی دیا کہ یہ جو دو کلاسیز آپ کے پاس تھی ان کو ہم نے جن ریڈ کلر کے ورڈز کے ذریعے جوڑا تھا یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں آپ کے کنجنگشن کہلاتے ہیں اور یہ سارے کے سارے بٹ ایف اینڈ یہ سارے کے سارے کنجنگشن سے آپ کے ٹھیک ہے اور آخر میں فل سٹاپ کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ ایک فکرہ بنتا ہے اس کے بعد آ جاتی جناب کلاسیز کی ٹائٹس کے کلاسیز ہوتی کتنی قسم کی ہیں تو دو قسم کی کلاسیز ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں انڈیپنڈنٹ کلاس اور دوسری کو کہتے ہیں dependent یا subordinate clause dependent یا subordinate clause اچھا اب یہ independent clause کیا ہے independent clause وہ ہوگی جو اپنے آپ میں مکمل معنی دے گی مکمل معنی دے گی اپنے آپ میں ایسا نہیں ہے کہ اس clause کو کسی اور clause کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے نا جیسے بھائی کہہ دے تو I'm going to school میں سکول جا رہا ہوں یہ اپنے آپ میں پورا فکر ہے تو یہ independent clause ہے اور ایک clause ہوتی ہے جسے کہتے ہیں dependent یا subordinate clause جو ماتحت clause کہلاتی ہے یا منحصر clause کہلاتی ہے کیونکہ یہ دوسری clause کے اوپر منحصر کر رہی ہوتی ہے دوسری clause پہ یہ منحصر کر رہی ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ میں پورا معنی کبھی بھی نہیں دیتی جیسے میں کہہ دیتا ہوں when I was a student جب میں ایک شاگرد تھا اب آپ کہیں گے سر جب آپ ایک شاگرد تھے آگے کیا تو when I was a student یہ کیا ہے آپ کے پاس dependent یا subordinate clause ہے تو امید ہے کہ اس ایک example سے بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا فرحل نیچے آپ مزید example سے بھی ان کو clear کر سکتے ہیں دیکھیں independent clauses ابھی آپ کے سامنے clear کر دیں گے دیکھیں I like biscuit میں biscuits کو پسند کرتا ہوں میں biscuit پسند کرتا ہوں and my sister like sandwich میری بہن sandwich پسند کرتی ہے تو دیکھیں and کے ذریعہ آپ نے ان دونوں clauses کو جوڑا ہے لیکن اگر آپ ان دونوں sentences کو الہدہ الہدہ بھی لکھ دیں پہلے میں آپ لکھ دیں I like biscuit اور دوسرے میں آپ لکھ دیں my sister like sandwich تو یہ دونوں فکریں بھی اپنے آپ میں دیکھیں I like biscuit پورا فکرہ ہے پوری clause ہے آپ کے پاس my sister likes sandwich میری بہن sandwich پسند کرتی ہے تو یہ دونوں الہدہ الہدہ clauses ہیں اور یہ دونوں کی دونوں اگر آپ ان کو الگ الگ بھی پڑھیں گے تو پورا معنی دیں گے میں آپ سے کہہ دوں I like biscuit میں biscuit پسند کرتا ہوں تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے سر کیا پسند کرتے ہیں my sister like sandwich میری sister جو ہے likes کیا likes کرتے ہیں کیا like کر رہی ہے وہ سینڈوچ لائک کر رہی ہے تو یہ دونوں کی دونیں independent clauses ہیں جو and conjunction سے جوڑی گئی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو فکریں ہوں گے اب اس پورا فکرہ یہ ایک ہے اور اس کے اندر جو دونوں clauses ہیں وہ کیا ہیں independent clauses ہیں میں آپ کو ٹیسٹ میں دوں گا کہ اس sentence میں دونوں independent clauses ہیں ایک independent clauses یا دونوں dependent ہیں اس طرح سے میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے اچھا جی اس کے بعد next دیکھیں اب آپ اس فکرے کو دیکھ لیں یہ next جو آپ کے پاس فکرہ آ رہا ہے کہ اسلم plays cricket اسلم cricket کھیلتا ہے اسلم cricket کھیلتا ہے پورا فکرہ ہے independent clauses ہے آپ کے پاس اور واجد plays hockey واجد hockey کھیلتا ہے but کے ذریعے جوڑا ہوئے ان کو ہم نے اگر ان کو ہم الہدہ الہدہ بھی کر کے لکھ دیں گے پہلا sentence الہدہ دوسرا الہدہ تو یہ دونوں کے دونوں پورا کا پورا معنی دیں گے تو یہ دونوں independent clauses ہیں independent clauses ہی پڑھ رہے ہیں اسی طرح آپ یہ والا فکرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور فکرہ یہ پورا کا پورا ایک ہی ہے جسے ہم نے conjunction but کے ذریعے جوڑا ہے اور یہاں so کے ذریعے جوڑا ہے ٹھیک ہے دی تو یہ آپ کی independent clauses تھی اب ذرا dependent clauses پر غور کریں اب دیکھیں dependent clause گناہ یہاں پر ہم نے یار green color سے ظاہر کی جو green color سے ہے نا green color سے dependent clause کا دوسرا نام ہے subordinate clause اس کو ہم نے green color سے ظاہر کیا کس color سے ظاہر کیا green color سے اب dependent clause کیا ہوگی یہ اپنے آپ میں پورا معنی نہیں دے گی اور یہ جو پیلے کلر میں دکھا رکھیں یہ independent clause ہے کیونکہ یہ پورا معنی دیتی ہے اب آپ کہیں گے سر کیسے یار اب میں یہاں پر پہلا فکر آپ دیکھو when she was a child پہلا حصہ دیکھو when she was a child جب وہ ایک بچی تھی تو بھائی کیا آگے کیا جب وہ ایک بچی تھی کیا تو لہٰذا یہ کیا ہے subordinate یا dependent clause ہے اب آپ دوسرے حصے پر غور کریں she believed in fairy tales she believed in fairy tales تو یہ پورا فکر ہے کہ وہ پریوں کی کہانیوں پر یقین کرتی تھی میں پریوں کی کہانیوں پر یقین کرتا تھا علی پریوں کی کہانیوں پر یقین کرتا تھا تو یہ independent clause ہے تو یہاں پر آپ نے dependent clause کو دیکھنا ہے dependent کونسی ہے when she was a child جب وہ ایک بچی تھی آپ پتہ نہیں اس کو تو دوسرے clause کی ضرورت ہے کیونکہ یہ آپ نے پوری clause نہیں ہے پورا معنی نہیں دے رہے لہٰذا یہ ایک independent clause ہے ہم نے تو یہاں پر واضح کر رکھا ہے نا green color سے independent کو یہ دیکھیں green color سے independent یہاں show ہو گیا آپ کے پاس لیکن آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا خود سے اب یہاں یہ والا green color والا independent clause ہے آپ کے پاس after she noticed it was damaged اب یہ جو after she noticed after she noticed it was damaged جب اس نے notice کیا کہ وہ خراب تھا تو آپ کہیں گے سر کیا خراب تھا کیا notice کیا تو یہ پورا فکرہ نہیں ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے dependent clause ہے یا اسے آپ subordinate clause بھی کہہ سکتے ہیں اور جو پیلے کلر میں وہ پورا فکر ہے وہ پورا معنی دیتی ہے وہ independent clause ہے آپ کا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بھی پہچان کو رکھنا ہے اس کے بعد types and sentences کی پہلی type ہے simple sentence دوسرا ہے compound دوسرا ہے complex اور چوتھا ہے compound complex یہ آپ کو میں آخر میں ہی سمجھاؤں گا یہ ابھی آپ کو سمجھ آئے گا بھی نہیں سب سے پہلے ہم simple sentence دیکھ لیتے ہیں اب تکہ method بھی بتاؤں گا میں آگے بڑا آسان سمجھا تھا simple sentence ہوگا نیار اس کے اندر ایک clause ہوگی بس اس کے اندر clause ہی ایک ہوگی کوئی اور بات ہی نہیں ہوگی جس کے اندر clause ایک ہوگی مطلب clause ایک ہونے کا مطلب ہے کہ ایک subject ہوگا اور ایک ہی ورب ہوگا تو simple بات ہے وہ تو simple sentence ہے اچھا compound sentence کیا ہوگا یار اس کے اندر دو clauses ہوں گی compound sentence کے اندر کتنی clauses ہوں گی دو clauses لیکن مزید کی بات یہ جو دونوں clauses ہیں دونوں کی دونوں کلازز کیا ہوں گی کمپاؤنٹ سینٹنس میں انڈیپینڈنٹ کلازز ہوں گی یعنی اپنے آپ میں پورا میننگ دے گی اپنے آپ میں پورا میننگ دے گی اور کمپلیکس سینٹنس کے اگر بات کریں تو اس کے اندر بھی دو کلازز ہی ہوں گی کمپلیکس سینٹنس میں بھی کتنی کلازز ہوں گی آپ کے بعد یہ جگہ نہیں ہے یہاں پر دو کلازز ہوں گی لیکن فرق کیا ہے اس کا کمپاؤنٹ سے اس کے اندر ایک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کلاوز ہوگی اور جو دوسری ہے وہ ڈیپینڈنٹ کلاوز ہوگی مطلب ایک ڈیپینڈنٹ کلاوز اور ایک انڈیپینڈنٹ کلاوز اب یہ ڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ کا فرق میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں پی پی ایسی میں اکثر پوچھا جاتا ہے تو کمپاؤنڈ کے اندر کیا ہوا کمپاؤنڈ کے اندر کیا ہوا یار دونوں کے دونوں کلاوزز انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور کمپلیکس کے اندر کیا ہوئے ایک انڈیپینڈنٹ کلاوز اور ایک ڈیپینڈنٹ کلاوز ہوگی اور سیمپل میں تو ہوگی ہی صرف ایک کلاوز وہ تو بڑا آسان سا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے سیمپل کو دیکھ لو یار سیمپل سینٹنس آپ کے سامنے یار کوئی ایس ایشو والی بات نہیں ہے سیمپل سینٹنس کیا ہے جی سیمپل سینٹنس صرف ایک کلاوز پر مشتمل ہوگا وہ سیمپل سینٹنس کہلائے گا مطلب کم از کم ایک سبجیکٹ اور کم از کم ایک ہی ورگ ہوگا بسے زیادہ سبجیکٹ اور ورگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ اس کے اندر کنجنگشن نہیں ہوں گے سیمپل سینٹنس کی جو سب سے بڑی نشانی ہے نا وہ کنجنگشن نہیں ہوں گے اب آپ کہیں گے کہ سر اگر وہاں پر آ جائے کہ اسلم اینڈ اکرم تو یہاں پر جو یہ اسلم اینڈ اکرم میں جو اینڈ آ رہا ہے یہ کنجنگشن نہیں ہے یہ تو دو ناؤنز کو جوڑا ہے کنجنگشن وہ ہوتا ہے جو دو کلاوزز کو جوڑتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک حصہ ایک سبجیکٹ اور ورگ پر مشتمل ہے دوسرا حصہ ایک سبجیکٹ اور ورگ پر مشتمل ہے بیچ میں جو لفظ آ جاتا ہے بٹ وغیرہ وہ آپ کا کنجنگشن کہلاتا ہے اسلم اینڈ اکرم کوئی دو کلاوزز تو نہیں ہے یہ تو دو ناؤں ہیں تو یہاں پر end کو آپ وہ نہیں کہیں گے سیمپل سینٹنس ہے اور یہاں بھی آپ کی پاس کوئی کنجنٹنس نہیں ہے سیمپل سینٹنس ہے اب میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں اسلم اور میں دوست ہیں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو الہ ہے یہ سمپل ہے یا کمپاؤنڈ ہے اب آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے سر اس میں تو دو سبجیکٹ آگئی تو یہ تو کمپاؤنڈ ہے یار بے شک سبجیکٹ دو آئے ہیں لیکن ان کے لیے ورب تو اکیلا ہے نا دو سبجیکٹس کے لیے اگر ورب الہدہ ہوتا تو پھر وہ کمپاؤنڈ بنتا تو دو سبجیکٹس ہیں بے شک لیکن ورب ایک ہی ہے اور یہ ایک ہی کلاوز ہے اس کے اندر کوئی کنجنگشن تو نہیں آئے نا اس اینڈ کو آپ کنجنگشن نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے نا تو یہ سمپل سنٹنس ہے آپ کے پاس اس کے بعد نیکسٹ آپ دیکھیں وحید ایٹ مینی بسکٹس تو یہ بھی سمپل ہے دیکھیں ایک سبجیکٹ ایک ورب سمپل سنٹنس ہے آپ کے پاس اسی طریقے سے بہت ساری جو سنٹنس ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جنرل الیکشن سے یہ سبجیکٹ ہے آر ہیلڈ یہ آپ کا ورب ہے اور یہ ایک ہی آپ کے پاس سمپل سنٹنس اس کے در کوئی کنجنگشن نہیں ہے تو سمپل بات کیا ہے کہ سمپل سنٹنس کے اندر کنجنگشن نہیں ہوتا ایک ہی کلاوز ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکسٹ دیکھ لیتے ہم کمپاؤنڈ سنٹنس بہت امپورٹنٹ ہے یہ کمپاؤنڈ سنٹنس اچھا بھی کمپاؤنڈ سنٹنس سمپل میں تو کنجنگشن نہیں تھا نا لیکن کمپاؤنڈ سنٹنس کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کم از کم دو کلاوز ہوں گی اور یہ دونوں کی دونوں انڈیپنڈنٹ کلاوز ہوں گی یعنی دونوں کی دونوں کلاوز اپنے آپ میں پورا مطلب دیں گی اپنے آپ میں پورا مطلب دیں گی اور یہ کلاوز جس کنجنگشن کے ذریعے جھڑیں گے اس کنجنگشن کو کہتے ہیں کوارڈینیٹنگ کنجنگشن اور یہ بھی یاد نہیں رہتا نا بس ایک بات یاد رکھو کہ اگر اس کے اندر کوارڈینیٹنگ کنجنگشن کون کون سے ان کو رٹہ مار لو یہ والے ہیں فار اینڈ نار بٹ اور یٹ سو اب آپ کہیں کہ سر ان کو کیسے یاد کریں تو یہ آگیا جی آپ کا یاد کرنے کا فارمولہ فین بوائز اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس یہاں پر ایک کلاوز ہے اور یہاں پر ایک کلاوز ہے ان کے درمیان میں اگر یہ فین بوائز آ جائیں دو کلاوزز کے درمیان میں کیا آ جائے فین بوائز اور فین بوائز سے مراد یہ نہیں کہ فین بوائز لکھا ہوا ہوگا بیچ میں دو کلاوزز کے درمیان میں فین بوائز سے مراد ہے کہ فار آ جائے and آجائے nor آجائے but آجائے are yet so ان میں سے کوئی بھی ورڈ دو clauses کے درمیان آجائے تو آپ اس sentence کو کیا کہیں گے جی compound sentence کہیں گے simple بات ہے ٹھیک ہے اور اگر fan boys کے علاوہ کوئی اور ورڈ آیا ہے تو آپ اسے complex کہہ دیں گے کوئی tension والی بات ہی نہیں ہے یعنی fan boys کے علاوہ کچھ اور آگیا ہاں ایک ورڈ اور بھی ہے semi colon یہ بھی جو ہے compound کے اندر آتے fan boys اور semi colon ان کے علاوہ fan boys والے conjunctions اور semi colon کے علاوہ اگر کوئی بھی conjunction آ رہا ہے کسی sentence میں تو آپ اسے complex کہہ دیجئے گا بغیر سوچے سمجھے کوئی tension والی بات نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گا آپ کا سوال آئیں جی practice کرتے ہیں آئیں جی دیکھیں یہ آگے دیکھیں یہ جو semi colon ہے یہ بھی compound گیا ہے آئیں جی آئیں یہ دیکھیں بھئی یہ ایک clause یہ دوسری clause اب آپ ان دونوں clauses کو دیکھیں اگر rule دیکھیں یہ بھی independent clause ہے دونوں independent clauses اور جڑی ہوئی ہیں fan boys والے سے اور ایک clauses کا پتہ نہیں بھی چلتا تو fan boys والا پار آگیا نا بس compound ہے کیا ہے compound ہے کوئی tension نہیں ہے اس کو دیکھو یہ ایک clause یہ دوسری clause یہ بھی independent clause ہے یہ بھی independent clause ہے کس سے جڑی ہوئی ہے fan boys والا ہے compound ہے کوئی tension والی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھو یہ ایک clause یہ دوسری clause یہ بھی independent clause یہ بھی independent clause جیسے شرط ہے اور انٹ کیا فین بوائز میں ہے لہٰذا یہ بھی کمپاؤنڈ تو سنپل ہے کمپاؤنڈ یار دونوں انڈیپینڈنٹ کلوزیز ہوتی اور بیچ میں فین بوائز والا کنجنگشن آ رہا ہوتا ہے اور اگر کلوزیز کا نہیں بھی پتا چلتا تو فین بوائز والا کنجنگشن آتے ہی کمپاؤنڈ کو ٹک کرو جان چڑھاؤ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس یہ سنٹینسز آپ خود پڑھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ سارے کے سارے آپ کے کمپاؤنڈ سنٹینسز ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو سیمی کولن سے جڑا ہوا ہے یہ بھی کمپاؤنڈ ہے اچھا سیمی کولن کے علاوہ فرض کریں وہاں پر پومہ آ جائے تو چونکہ یہ فین بوائز کا حصہ نہیں ہے اور سیمی کولن بھی نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا آپ کا کمپلیکس ہوگا آئیں جی اب پڑھ لیتے ہیں کمپلیکس کمپاؤنڈ میں دونوں کے دونوں انڈیپینڈنٹ کلوزیز تھی اور کمپلیکس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو جناب کمپلیکس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ کلوز ہوتی ہے اور ایک ڈیپینڈنٹ یا سب آرڈینیٹ کلوز ہوتی ہے ڈیپینڈنٹ کلوز کو آپ سب آرڈینیٹ کلوز بھی کہتے ہیں اور ان دونوں کلوزیز کو جو کنجنگشنز چورتے ہیں ان کنجنگشنز کو ان الفاظ کو ان ورڈز کو کہتے ہیں سب آرڈینیشن کنجنگشنز یا سب آرڈینیٹ کنجنگشنز اب یہ وہ سارے کے سارے الفاظ ہیں یہ وہ سارے کے سارے سب آرڈینیٹ کنجنگشنز ہیں دیکھو کتنی بڑی لسٹ ہے جو کمپلیک سینٹنسز بنائیں گے اب اتنی بڑی لسٹ کو کون بیٹھ کے یاد کرے تو اتنی بڑی لسٹ یاد نہیں ہوتی تو آپ کو فارمولا میں نے بتا تو دیا ہے سمپل کیا فارمولا بتائے جی فارمولا بتائے جی اگر فین بوائز آ رہا ہے بیچ میں فین بوائز والے کنجنگشنز ہیں تو وہ کیا ہیں وہ کمپاؤنڈ ہیں اگر فین بوائز والا آپ کے پاس آ گیا تو کمپاؤنڈ ہے ان کے علاوہ کوئی بھی ورڈ آ جائے کوئی بھی ورڈ آ جائے ایک فین بوائز اور ایک سیمی کولنز ان دو کے علاوہ فین بوائز والے کنجنگشنز اور سیمی کولنز کے علاوہ کوئی بھی کنجنگشنز آ جائے آپ کو ٹائپس نہیں آتی ان کنجنگشن کی کوئی ٹینشن نہیں ہے آنکھیں بند کر کے ایسے آنکھیں تو کھولنی ہی پڑے گی ورنہ غلط نشان لگ جائے گا آپ کمپلیکس کو ٹک کر دیجئے گا وہ کمپلیکس ہوگا ٹھیک ہے جی ان کو رٹہ مارنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے سب آڈینٹ کنجنگشن کو ٹھیک ہے فین بوائز والے کمپاؤنڈ ہو گئے فین بوائز کے علاوہ جتنے بھی ہوگے وہ کمپلیکس ہو جائیں گے تو امید ہے کہ کمپلیکس سمجھ آ رہا ہوگا آئیں جی پہلے رول کے مطابق بتا دیتے ہیں پھر تکے کے مطابق بتا دیتے ہیں رول کے مطابق ہم نے اپنی فلائٹ مس کر دی یہ آپ کے پاس جناب کیا ہے یہ انڈیپنڈنٹ کلاؤز ہے کیونکہ ہم لیٹ تھے یہ آپ کی دیپنڈنٹ کلاؤز ہے تو لہٰذا ایک دیپنڈنٹ کلاؤز ہے ایک انڈیپنڈنٹ کلاؤز ہے تو رول کے مطابق کلاؤزز کے رول کے مطابق کمپلیکس سنٹنس ہے نہیں آتی کلاؤزز سمجھ کوئی ایشو نہیں ہے بیچ والا ورڈ دیکھو بکاوز جو کنڈنکشن ریڈ شروع سے چلا رہا ہے کنڈنکشن شروع سے ریڈ کر رکھا ہے تو بکاوز کیا ہے کیا بکاوز فین بوائز میں تھا فین بوائز میں جو بی تھا وہ بڑ تھا لہٰذا یہ کیا ہے کمپلیکس ہے یہ کیا ہے کمپلیکس ہے کیونکہ جو بکاوز ہے وہ فین بوائز میں نہیں تھا اس میں دیکھو یہ پہلی کلاؤز یہ دوسری کلاؤز یہ جناب آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ کلاؤز ہے اور یہ آپ کی ڈیپینڈنٹ یا سب آڈینٹ کلاؤز ہے آفٹر کے ذریعے جڑا ہے آفٹر فین بوائز میں نہیں تھا کمپلیکس سنٹنس ہے اسی طریقے سے آپ ایک اور ایجمپل میں آپ کو بتا دے تو باقی آپ خود کریں گے یہ ہو کے ذریعے جڑا ہوئے کیا ہو فین بوائز میں نہیں تھا نہیں تھا تو یہ بھی کیا ہے آپ کا کمپلیکس سنٹنس ہے اب یہ جناب کیا آپ اس آدمی کو جانتے ہیں یہ آپ کا انڈیپینڈنٹ کلاؤز ہے اور وہ سمر سے باتیں کر رہا تھا تو یہ ہو سے جو نکلا ہوا ہے یہ آپ کا سب آڈینٹنگ کنجنکشن یا یہ دیپینڈنٹ کنجنکشن ہے سوری کلاؤز ہے آپ کے پاس سب آڈینٹ کلاؤز یا دیپینڈنٹ کلاؤز ہے تو کلاؤزز نہ بھی سمجھیں ہو آگیا فین بوائز میں نہیں ہے کمپلیکس ہے اسی طریقے سے یہاں پر آل دو فین بوائز میں نہیں ہے کمپلیکس ہے نیکسٹ آپ دیکھیں ون جو ہے فین بوائز والا کنجنکشن نہیں ہے کمپلیکس ہے ونیور فین بوائز والا نہیں ہے کنجنکشن کمپلیکس ہے ایز فین بوائز والا نہیں ہے کنجنکشن کمپلیکس ہے فین بوائز والا تو کمپاؤنڈ ہے نا ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کے پاس اس کے بعد ہے آپ کے پاس یہ compound complex sentence یہ تھوڑا سے یہاں پر اب اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر یہ ہوگا کہ اس کے اندر کم از کم دو independent clauses ہوں گی کیونکہ اس کے اندر total کم از کم تین clauses ہوتی ہے کیونکہ یہ compound complex ہے compound complex تو compound complex ہے نا تو کم از کم دو independent clauses ہوں گی جن سے compound بن جائے گا اب دو independent clauses کا کیسے پتا چلے گا فین بوائز سے پتا چلے گا compound والی ہے نا independent clauses اور ایک ہوگی independent clause اب dependent clause کونسی ہوگی جس کے اندر fan boys نہیں ہوگا بلکہ کوئی اور وائٹ ہوگا آئیں جی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ لو یار اب یہاں پر دیکھو شازیہ رین شازیہ دوڑی and her mother made her some breakfast اب and یہ آیا ہو ہے fan boys والا لہٰذا یہ جو آپ کی ہے یہ independent clause ہے اور یہ والی بھی independent clause ہے کیونکہ اس کے اندر جو دونوں clauses ہیں وہ independent clauses ہیں تو یہ دونوں کی دونی independent clauses and سے جوڑ رہی ہیں اور یہ جو since والی clause ہے یہ کیا ہے آپ کی subordinate یا dependent clause ہے تو ہو گئی نا total تین clauses ایک independent clause دوسری independent clause اور تیسری subordinate clause لہٰذا یہ کیا ہے complex compound ہے رٹہ مارنا ہے تو رٹہ کر لیتے جی ایک fan boys والا conjunction ہونا چاہیے اور ایک fan boys کے بینہ والا مطلب دو conjunction ہوں گے ایک fan boys والا اور ایک بغیر fan boys والا ایک fan boys والا ہے fan boys والا compound بناتا ہے اور بغیر fan boys والا complex بناتا ہے تو یہ کیا ہو گیا complex compound ہو گیا ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھ لو رٹے والی بات بتا دیتا ہوں یہ تمہارے پاس یہ fan boys والا ہو گیا اور یہ بغیر fan boys والا ہو گیا complex compound مل کر ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ دیکھ لو یہ تمہارے پاس ہو گیا بغیر fan boys والا اور یہ آ گیا fan boys والا conjunction تو ایک بغیر fan boys والا ایک fan boys والا ہو گیا complex اور compound دونوں ہو گیا complex compound سارا سارا لیکچر تھا امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا یار میں آپ کو ساری کی ساری بہترین چیزیں کرانے کی کوشش کر رہا ہوں نوٹس بھی پروائیڈ کر رہا ہوں اور ہماری اکیڈمیوں کا مقصد ہے کہ شارٹ ان کنسائس وی میں آپ کو بہتر سے بہترین چیز کروائی جائے یہ نہیں کہ تین دن گھنٹے آپ کو پکڑ کے بٹھائی رکھیں ایسا نہیں ہوگا امید ہے آپ کو لیکچر آج کا سمجھ آگیا ہوگا نیکسٹ لیکچر میں آپ کو باقی چیزیں کرائی جائیں گی سٹے بلیسٹ اللہ حافظ